تو رام رام سارا نے آج میں جیئے ہی نور ہوں بادرہ روڑ پر نیگلیو تو نور ہوں گیارہ کلومیٹر چالیو اور پرلی کم دو کلومیٹر پہلا میری نظر پڑی ایک دکان پر جاکی گوار پتھا لڈو گنام ہوں آج دکان میں پہلا بھی دیکھ چکے ہوں آٹھے لڈو تے بیسن کا کھایا ہوسی سجن سجی کا کھایا ہوسی لیکن آٹھے گوار پتھا گا لڈو ملے تو بہت ہی انٹریسٹک چیزی ملے تو آج میں تھا میں آپ پوری دکان دکھانو چاہوں گا اے لو ایرا فارما کے نام ہوں اجیے جی سوامی ہے جکا اجیے جی سوامی بھائی صاحب ہے جکا یہ دکان کرے آئی پھر آتھے گوار پتھا لڈو ملے نو اور اب بہت ساری چیزیں بناوں لاغ رہے تو چال لو اندر انٹرو ڈیکشن کراؤں گا کہ ایک 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 چیز بناوے تو اے بھائی صاحب آپنا ہے اجیے جی سوامی تو راگرام بھائی صاحب تو اجیے جی اب آپن بتاؤں گا کہ آگر کے دعائیاں ہیں اور کے کے روگبان ختم ہوئے تو اجیے جی بھائی صاحب بھائی صاحب بتاؤں گا کہ آگر کتی پرکار کی دعائیں ہمارے ایک ایک دعائی میں انٹرو ڈیکشن کراؤں جتا بھی دیکھنڈا گئے سارا ساتھ کیا نوشکار میں اجیے سوامی پرلی کا آج تھان میں بتاؤں گا کہ میں اٹھے پرلی کے اندر ایلو بے رہی ستائیس بھگا گا اندر کھیتی کرنا رہا پلس جکی ہے ہماری بلکت ہو رہی جکی جھڑی بھونٹیاں گے باغا جوز تیار کرا باغا آرکت بڑھا چاہے فیٹی ٹیور ہوئے چاہے جوڑا مدرد کی تو بینک کرو اگر تھانے ڈاکٹر یہاں بول دیو ہے کہ گھٹنا چینج کرانا پڑے گا تو ایک ایک چمچی گاہ کے دودھ کے ساگے مارو چونپرا سکھالی ہو تو تھارا گھٹنا ٹھیک ہو جے گا اگر تھارے باغا جڑن لاغ رہے تو مارو چین تگڑی بیسٹ دوائی ہے کہ تین دن میں بال جڑنا بند ہو جے گا اور پندرہ دن بعد میں نیا آنا سٹاٹ ہو جے گا آج تین کمبر پہ کے ماتر چھسو ری پیاؤں اگر کوئی بند ہو تو بے سپ ہوگی آگے لے گا چاہو تو آگے لے گا چاہو تو میں کوئی روم بھیجا ہوں آنگی ہم ڈیلی رو بھی ہے تو کوئی آ نا سوچ لیا کہ بیتی دور جاؤ کے کونڈا ہے اے جکا سکرین پر نمبر دےڑا ہے آن پر تے پون کر گیا چاہے گرے بیٹے بھی منگواس کو یہ چیز تو اور بھی نیزم آنے کے بتاؤں پر چاہو آ ایو پنچہ مریتہ تیجہا جنا ڈیس اسی ڈیٹی خاتر سپیسیل جو کوئی اچھار imperial ایک تکریز مہم ہے آر اس winter لے 22000 اؤ اوری الب Kia ڈیلہ بہت ساری کسی بھی خاص کجلی کتی تگڑی پروبلم ہوئے سگر کتی تگڑی اونٹ کو لیوٹ ٹھیک کر دے ایتی تکڑی چکی ہے بہت دوائی ہے آج کے لئے نبے پرسنٹ لوگ آ رہے ہیں لیوٹ کی پروبلم ہے بہت تکڑی چار بھوٹل پیا ہوں ہاں تو چیار بھوٹل ہمیں لیوٹ کیا ہے ہماری گارنٹی چیز دیکھنے لائے بھائی صاحب میں ایلو میرا کو اچار ہے ایلو میرا پھول کو اچار ہے بہت بڑی اچار تیار پیٹو ہے دن بعد میں سوگر گیا ہے نیم پیرلہ جامن کو جوس ہے سوگر تھی تکڑی میں ٹھیک ہو جائے گلوئے کو جوس ہے ایلو میرا کو جوس ہے گلوئے کو واعت پی ترکب تیرنوں بڑھا دیو ہے ایتی تکڑی ہے سنگ پوش بھی ماریٹ ہے کھیتاں ہوئے جڑی پونٹی ہے جن کی بیلپ دوری ہوتی ہے بس سنگ پوش بھی دیماغ میں مطلب پھول سا گھلا دے تکڑی ہوتی ہے سنگ پوش بھی بچہ کے لئے اگر نقشیر کی پروبلم ہے اگر بچہ کے مائنڈ ڈپ کی کوئی بھی پرگار گی پروبلم ہے تو بھی گے لئے بہت تکڑی ہے دن اگر پڑھنا کریں تو بھی گے لئے بہت تکڑی ہوتی ہے ہمارے کے نئے اپا ہمارے کے جوس ہے جو کوئی ساس کی تکڑی پروبلم ہے چاکچا ٹکن دن میں دو بار دے دو ڈھٹی ہوتے ہیں اور یہ باڈی لوسن مڈا ہے وہ ایلو ویڑا کی کریم مڈا ہے ڈالو ویڑا کا جگہ جتہ بھی مارا کھیت کا جگہ بھی مطلب 27 بھی گا ماری کھیتی تو پھر کھیت کا جیتہ بھی سارا ہوں جہاں 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 بھیوک کرو میلو ویڑا اور پیور ڈالو ویڑا تریقوں اٹھے تیار کرو ایلو ویڑا کی سابون کار کرو ماری پوری دنیا میں بہت ہی گیشت ہے اور دلدگو بھی تیار کرنا دلدگو 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 ارکت مکانے کے تیار کرنا اور جنگی بھی اپنے اٹھے کھیتاں جیتی بھی جڑی بونٹی ہے باہو سارا ہو جگو ہے ارزون کی چائی بھی بڑھا ہاں آپ چونچے ہرنٹ کلیسٹرول ڈیٹپی کو جگو پیسنٹ ہے چائی بڑھا ہوں کوئی ایکسپرگ مانگ کو نہیں دو چمت سے اگر آپ دو جنہ کی چائی بڑھا لہتا ہے دو چمت چکی اے باہر دو چھمت چکی ڈالنی ہے اور چائی چکی اے باہر تیار ہو جائے اور بہت ہی بیسٹ آئیویدک چاہ تیار ہوگیا تو اچھے بھائی جیوں آپ کو ایک چیز سکھاں کہ کوئی بھی کسان ہے جو کنگ اپل ڈیپینڈ کونی با کونی کہ میں اگر کوئی فسل ہوئی ہے تو میں بھی بیچوں گا کھٹے لوگ میں نے کم دام دے ہوئے آپ کی فسل کا آپ پروڈیکٹ بنا گئے تھے بجار میں بڑی اطریقوں بیچ سکو اور اتنا سودھ پروڈیکٹ اور اتنی سودھ چیزیں جکی سائد فیکٹریوں ادر فیکٹریوں بارہ گھوم پھر گا آپ نے کہنا ہے تو باپ اتنی سودھ رہو ہے کونی دارے کا آپ کے خیت تو سمان اٹھائیو اور پیچھے جو کہاں گو منفیکٹرین کی فیکٹری ہے بٹو بنایا اور اپاں دیو تو میں اٹھائیو بھی کھا کے دیکھا میں اٹھائیو کہ گوندگا میتھی گا سب لڈو پھیل اتنا گزب کو لڈو بانگو سواد یہاں مطلب یہ نیاری لیول پر چیز بریڈی ہے میں اٹھائیو مطلب کہ کھاؤ گا میں ضرور لے گا جاؤ گا میں کلو دو کلو لڈو اٹھو ضرور لے گا جاؤ گا اے لو ہی رکھا لڈو کھان میں اتنا سوادر پوست ٹھیک تھا تو پیر اپا کئی پوست ٹھیک ہوں کہ میں کوئی ملاؤ کوئی پرکار گی ہے پھو نہیں اتھائیو کہ دوائیاں اگر اپا ایک روگ خطر کھریدنگا نہیں تو ساکردس روگ آپ بھی ٹھیک ہوئے گا انگریز کی دوائیاں آنکر اپا ایک خردنا تو ساکردس روگ لگا ہوئے با اے آنگیز کی دوائی ہے پہ ایک دوائی اگر کوئی روگ خطر لے ہوئے تو ساکردس بیماریاں ٹھیک رہے تو اگر اے جگہ جتنی پروڈیٹ آنگی جانکاری لینی ہوئے اتھائے ہر پرکار گئے گٹھیانی روگ کی بیماری کوئی چیز کی دوائی یہ دکی اٹھلک بک ملے اے جگہ سکرین پر نمبر دے رہے ہیں آپ پر پھون کر دے ہیں اگر کوئی روگ ہوئے بیو سمجھت کوئی جانکاری لینی ہوئے تو تیہاں لے سکو آنکر دوائی منگو آبی سکو تو اے جکہ تے دیکھ کرنا آگے ہو کہ اے اچھے بھائی جی ہے آنے لگ بگ سو سستا و سمانت کر چکی ہے امکی پروڈیکٹ کی سدھتا اور دکی بڑھون کو ایک الگی طریقوں الگ چیزوں ایک خاطرہ میں سو سستا و اے جکی لگ بگ سمانت کر چکی ہے کیونکہ اسی چیز میں آج تکٹی بڑھنٹی دیکھیں کونی اور اتنی سدھ آپ کو آپ سام نسا میں کھیتی کرائے گوار پاتے کی ستائیت پیدا میں وہ کھیت ہے اور بہتو چیز تک اکھلیار بنار بیشتے تو بہت گزد کو کومی نے سکنا ہے اٹھے دیکھو بہت گزد کی اٹھا چیزوں میں دیکھیں تھانے بھی اگر کوئی چیز لینی ہوئے تو اے دیڈ آزک آپ وہ نمبر ہے آپ پر سمپرک کر کے اور تیتھاری چیز خرید سکو